آپ دیکھ رہے ہیں دیش کے نمبر ون نیوز چانل کا نمبر ون شو کچھا چٹھا آپ کے ساتھ میں ہوں سبینا تامل دیش موکھا کچھا چٹھا کی شروعات اسریل حماس یود سے جڑی سب سے بڑی خبر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اسریل نے حماس کے الگ الگ ٹھکانوں پر ائر سٹرائیل کی اسریلی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے حماس کے ایک سینئر کمانڈر نصیب ابو ازینہ کو مار ڈالا اسی بیچ حماس کے خلاف اسریل کے بارودی ایکشن کے پیچھے امریکہ کے ایک جنرل کا نام بھی سامنے آیا اسریل کے حملے میں حماس کا انٹی ٹینک میسائل ٹھکانا تباہ اسریل کی ائر سٹرائیک میں حماس کے راکٹ لانچ پوشٹ نستو نا پو اسریل نے حوائی حملہ کر حماس کا ملٹری کمپاؤنڈ اڑا ڈالا غازہ پر بم برسا کر ازریل نے حماس کی کئی خفیہ سورنگوں کو تو ڈالا دعوی کیا جا رہا ہے کہ غازہ پر ہر منٹ ایک حملہ کر رہا ہے اسریل ساٹھ سیکنڈ پورا ہوتے ہوتے حماس کے ٹھکانے پر بم برس پڑتے ہیں ایک منٹ کے پورا ہوتے ہی اسریل کا دوسرا حملہ ہو جاتا ہے دعوی کے مطابق یہ حملہ رات میں ادھیک ہوتا ہے غازہ میں رات کا ایک ایک منٹ نئے دھماکے کے ساتھ گزرتا ہے اسریل کی سینہ کا دعوی ہے کہ سو موار رات حماس کے تین سو ٹھکانوں کو نشانہ بنا گیا ہے اسریل کے اس ایر شٹرائک کا اصل مقصد حماس کے انڈرگراؤنڈ ٹھکانوں کو تباہ کرنا رہا حماس کے ساتھ ساتھ روس کے راشترپدی ولاد میر پتن نے حماس ایزریل ید میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے حماس کا دعوی ہے کہ وہ چاہے ایزریل کا ہوای ہملا ہو حماس کے خلاف ایزریل کا گراؤنڈ اٹیک کا پلان ہو حماس کے ٹھکانوں پر ایزریل کا سرجکل سٹرائک ہو ان سب میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے چیت کمیدی موسی Texی توlane کیایی جیب کنی لیتواری ڈیویز حیاتی ورکی به درگیی ریقیه میکنی کم که حماس کوز دیدیگی که یکی نیسی کنی چیتی کنی یہا ہے که قدوسید میر کنیدید و پیدم کنید کنیدیگی کردید دیدیدیدید وید کردید چیتید یکی نیسی که توانید ایزریل کنید ساتھید ایزریل کنید سونا آپ نے پوتن غازہ ید کے لیے سیدھے سیدھے امریکہ پر اونگلی اٹھا رہے ہیں پوتن نے اروپ لگایا ہے کہ اسرائیل ہماس جنگ میں پردے کے پیچھے سے امریکہ کہاں تھے روس اور یوکرین ید میں بھی پردے کے پیچھے سے سب سے بڑا رول امریکہ کر رہا ہے چین اور تائیوان کے بیٹ جو تناو پڑھا ہوا ہے اس میں بھی پردے کے پیچھے سے امریکہ کی بڑی بھومی کا رہی ہے سونا آپ راستیر رہی ہیں سونا معی قویر صورت سونا سونا مع ، پیچھے اور اکرین مکرنی کنگی 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 کنگ در افتیر ایراکی سیریے تک دلی تک دلی ستایت پرایشی ایلیت سیشا ایک ساتلیت ایتا اجیویدنا دلی وسیخ وہیں ایران کے ویدیش منتری حسین امیر عبداللہ ہین نے پوتن سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے ایزرائل میں امریکہ کے سینکوں کے ہونے کی پشتی کی ہے ایران کا دعوہ ہے کہ ایزرائل میں موجود امریکہ کے فورس نا صرف جنگ کے پلاننگ سے جڑی ہے بلکہ جنگ میں بھی شامل ہے امریکہ کی یہ کون سی فورس ہے ایزرائل میں امریکہ کے کتنے جوان ہیں اسے بھی special report میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو حماس کے کیمپ میں لے کر چلتے ہیں جہاں امریکہ کے action کا reaction ساف ساف نظر آ رہا ہے حماس کے سینئر میمبر علی براکے کا کہنا ہے کہ حماس ایزرائل یدھ کے بیچ امریکہ کی بڑی بھاگیداری کی امید نہیں تھی علی براکے نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے ساتھ اکٹوبر کو ازرائل پر حملے کے بعد امریکہ سے اتنی پرتکریہ کی امید نہیں تھی ازرائل کی پرتکریہ کی امید ضرور تھی لیکن اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ لڑائی میں امریکہ کا پرویش ہے اور ہم نے اس کی امید نہیں کی تھی دعوے کے مطابق ازرائل کا پلان ہے کہ حماس پر اتنا بڑا حملہ ہو جو حماس کو جڑ سے ختم کر دے سینہ کی سینئر آفیسر کو حماس کا سب کچھ ختم کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے دعوے کے مطابق ازرائل کے غازہ پر زمینی حملے کا ٹارگٹ حماس اور اسلامی جہاد کے نیتورک کو توڑنا ہے ان کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہے ان کی طاقت کو مٹھی میں ملانا ہے دشکوں کی تانہ تنی کے بعد غازہ ایک بار پھر ید کا میدان بنا ہوا ہے دوہزار تیس میں غازہ ایک بار پھر تباہی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک طرف ازرائل کی طاقتور سینہ ہے تو دوسری اور حماس کی سورنگ سینہ ازرائل کے ساتھ امریکہ ہے تو حماس کے پیچھے ایران لیکن دعویٰ تو یہ ہے کہ امریکہ کی مدد سے ازرائل نے غازہ ویلے کا پلان تیار کر لیا ہے اس آپریشن کو ازرائل کی سینہ پانچ سٹپ میں بہت ہی کروٹا کے ساتھ انجام دے سکتی ہے پہلے چرن میں بارڈر پر کھڑی ازرائل کی لاکھوں کی سینہ اتری غازہ پر دھاوا بھولے گی اور اسے سیز کر دے گی دوسرے چرن میں ازرائل کی سینہ حماس کی ٹاپ لیڈرشپ اور اس کے آتنکیوں کو غازہ سے باہر نکالے گی تیسرے سٹپ میں ازرائل کی سینہ حماس کے گھڑ میں اپنا مضبوط بیس بنائے گی چوتھے چرن میں ازرائل کی سینہ حماس کو ختم کرنے کے لیے بین پوائنٹ یعنی صدیق حملے کرے گی اور پانچوں چرن اگلے پانچ سال تک چلتا رہے گا اس سٹپ میں ازرائل کی سینہ پانچ سال کے بھیتر دھیرے دھیرے غازہ سے اپنی سینائیں ہٹائے گی رہی بات ازرائل کو امریکہ کے طرف سے مل رہی مدد کی تو اس کی شروعات یدھ چھڑنے کے بورن باد سے ہی ہو گئی تھی ید شروع ہونے کے ٹھیک ایک دن باد آٹھ ہٹوبر کو امریکی رکشہ سچیں لائیڈ آسٹن نے اعلان کیا کہ امریکہ ایک کریئر سٹرائک گروپ کو ازرائل کے قریب لے جائے گا جس میں دنیا کا سب سے بڑا ویمان بہت اوٹ یو ایس ایس زیرالڈ آر فورڈ شامل ہوگا لیکن ایکشن اس سے بھی بڑا ہوا امریکہ نے اپنے دو پرمانو ائرکرافٹ کریئر کو ازرائل کے پاس بھومت دھساغر میں بھیج دیا ان کے نام ہے یو ایس ایس زیرالڈ آر فورڈ اور یو ایس ایس آئیزنہاور یو ایس ایس زیرالڈ آر فورڈ کے ساتھ بارہ سٹرائک گروپ ہوتا ہے وہیں یو ایس ایس آئیزنہاور کے ساتھ دو سٹرائک گروپ ہوتا ہے جو حملہ کرنے میں ماسٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسائلوں سے لیس اور بھی کئی گھاتک یو دھپود بھومت دھساغر میں اسرائیل کے پاس پہنچے ہیں اس کے ساتھ مسائلوں سے لیس جہازوں کا پورا بیڑا چلتا ہے امریکہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی ڈیلیوری ہوئی ہے سب سے گور کرنے والی بات امریکہ کے اپنے جنرلوں کو اسرائیل بھیجنا ہے اسرائیل اس وقت گازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک میں کئی مورچوں پر ایک ساتھ یودھ کر رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل کے تین سو حملوں نے ثابت کر دیا کہ غازہ میں جنگ اور بھی زیادہ تیز ہو چکی ہے تو وہیں دوسری طرف پہلی بار حماس نے خسام برگیڈ کو آئی ڈی ایف پر حملے کے لیے اتار دیا سرنڈر نہیں سفایہ کر رہا ہے اسرائیل اکٹوبر سے اب تک غازہ جنگ کو 576 گھنٹے ہو چکے ہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اسرائیلی سینہ نے اتاری ڈکشنی مدھے غازہ میں اتنے بھائیانک حبائی حملے کیے ہیں کہ اب تک حماس کے 900 ٹھکانے دباہ ہو چکے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف اسرائیلی سینہ اس بات سے حیران اور پریشان ہے کہ حماس کی 1300 سرنگوں کو سفایہ کیسے کیا جائے کئی دشکوں سے بن رہی حماس کی سرنگوں میں سے اب حماس کے ایسے لڑا کے حملے کر رہے ہیں جو امریکہ کے سپیشل فورس کی طرح ٹرینڈ ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اس وقت روس اور امریکہ کے بنے گھاتک ہتھیار اور انٹی ٹینک مسائلیں موجود ہیں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کیوں اسرائیلی سینہ زمینی حملوں سے دس گنا حملے فائٹر جٹ اور لڑاکو ہیلیکوٹروں سے کر رہی ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیوں بار بار ایران کے راجشوبتی رئیسی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل حماس کے لڑاکوں سے نہیں جیت پائے گا ہم آپ کو یہ بھی دکھانے جا رہے ہیں کہ کیوں نیتانیاہو اسرائیل کے سپیشل فورس ماہر کمانڈوں اور کرور حملوں کے لیے لگاتار کمانڈروں کا حوصلہ بڑھانے جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں ایک کانومان کے مطابق اتری غازہ میں ہماس نے اسرائیلی سینہ پر سب سے بھیشن اور کرور حملے کا پلان تیار کر رکھا ہے لیکن ہماس کے ساتھ سب سے بڑی دکھت یہ ہو گئی ہے کہ اسرائیلی سینہ زمین سے زیادہ ہوائی حملے کر رہی ہے جس کا توڑ ہماس کے لڑاکوں کے پاس نہیں ہے اس بھولا جو لڑاکیں گپت طریقے سے غازہ میں پہنچے ہیں انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیلی سینہ سب سے زیادہ تیکھے اور کرور حوائی حملے رات میں کرے گی یہی وجہ ہے کہ اب ہماس اور ہزباللہ نے ایک ساتھ مل کر اسرائیلی سینہ پر حملے کرنے شروع کر دیا ہیں لیبنن بورڈر پر اتر دشا کی طرف سے ہزباللہ اسرائیلی سینہ پر ایمٹی ٹینک میسائلوں سے حملہ کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف اکیلے اتری غازہ میں لگبک آٹھ ہزار ہماس کے گوریلہ لڑاکے اسرائیل کی آئی ڈی اپ سے سیدھی جنگ کر رہے ہیں کچھ مورچوں پر تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اسرائیلی سینہ اور ہماس کے لڑاکے ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کر حملے کر رہے ہیں اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہماس کے پاس سپیشل فورس کی طرح حملہ کرنے والے قسام بریگٹ کے لڑاکے مورچہ سمال رہے ہیں جو اسرائیلی سینہ کے لیے سب سے بڑا سردرد ثابت ہونے لگے ہیں 1992 میں ہماس کی ملٹری ونگ سے بنی قسام بریگٹ اس وقت اسرائیلی سینہ پر بھیشان حملے کر رہی ہے قسام بریگٹ کو ہماس نے اتری غازہ میں ایک جنگ کرنے کا ذمہ دیا ہے جہاں اسرائیل سب سے خونکار حملے کر رہا ہے ریپورٹ کے مطابق قسام بریگٹ کے پاس ایمپروائز ایکسپلوسیف ڈیوائز، راکٹ لانچر، اینٹی ٹینک نسائل اور موٹار جیسے ہدھیار ہیں قسام نے انت قسم کے راکٹ اور ڈرون بھی حاصل کر لی ہیں جس سے وہ حملہ کرنے کی پوری تیاری کر چکا ہے قسام بریگٹ سیدھی لڑائی کی بچائے غازہ کی سرنگوں سے اسرائیلی سینہ پر حملے کر رہی ہے سرنگ ید میں قسام بریگٹ کے مہارت کو دیکھتے ہوئے وششک یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی آئیڈیا کے لیے ساکشات کال ثابت ہونے لگے ہیں CIA ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق قسام بریگٹ میں 20,000 سے 25,000 لڑا کے ہیں قسام بریگٹ کی صحیح طاقت کا اندازہ کسی کو نہیں ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کی قسام بریگٹ کو ایران سے سیدھا پیسہ مل رہا ہے 576 گھنٹے کی جنگ ہار نے اور ہانف نے لگا حماس 7 اکٹوبر کو حماس بری طرح خائل اسرائیلی زکمی شیر کی طرح حماس سے بدلہ لے رہا ہے زبردست بدلے کا دھپاؤ اور پروڑ دشمن سے لڑائیوں نے اسرائیلی سینہ کو بہت خوخار اور نیڈر بنا دیا ہے اتری غازہ سے لے کر ویسٹ بینک تک اسرائیلی ہم نے لگا تار تیز ہوتے جا رہے ہیں اس بیچ اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 24 گھنٹے کے اندر ہماس کے 300 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس سے ہماس کے انٹی ٹینک میسائل اور راکٹ لانچنگ سائٹس ملٹری کمپاؤن اور زمین کے نیچے موجود سرنگے تباہ ہو گئی ہیں یہاں تک کہ اسرائیل نے سرنگوں میں موجود ہماس کے لڑاکوں پر سیدھا حملہ کیا ہے جس میں کئی ہماس لڑاکیں مارے گئے ہیں اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ہماس کے سینئر لیڈر نسیم ابو ازینہ کو مار گرا ہے نسیم ابو ازینہ سات اکٹوبر کو اسرائیل کے دو شہر ایرےز اور نیتیو ہاسارہ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا جو اب مارا جا چکا ہے سرنڈر نہیں سفایا کر رہا ہے اسرائیل اسرائیلی سینہ نے اتری غازہ مدھے غازہ اور ویسٹ بینک میں کئی سیکرٹ آپریشن کیے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا ہے کہ جس طرح سے ہماس کا ایر چیپ نیول چیپ گراؤنڈ فورسز چیپ سمیت 25 ٹاپ کمانڈر ہماس کے مارے گئے ہیں ان کی موت کی پیچھے ہماس سے جوڑے ڈبل ایجنٹ ہے جس نے اسرائیل اور آئیڈی اف کو ہماس کے ٹاپ کمانڈروں کی سٹھی جانکاری دی ہے اسی لیے اسرائیل کی ایر فورس نے پن پوائنٹ سے ہماس کے کمانڈروں پر سیدھے بم اور مسائلوں سے حملہ کیا ہے ایک انمان کے مطابق ہماس کے ٹاپ کمانڈروں کے ساتھ ان کے پریپار رشتے داروں کے چار سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ کئی گھنٹوں تک ایک سپیشل اور سیکرٹ ملیٹری اوپریشن کیا اسرائیل کی آئیڈی اف نے جس پہ ہماس کے قبضے میں موجود ایک اسرائیلی مہیلہ سینک کو اسرائیلی سینکوں نے چھوڑا لیا ہے موسیقی 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 اب کسام برگٹ سے آئیڈی اف کی سیدھی جنگ جنگ میں اب تک ستانبی سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسرائیل کے چودہ سو سے زیادہ ناکرک مارے گئے ہیں وہیں آٹھ ہزار تین سو چھے فلسطینیوں کی بھی موت ہو چکی ہے جانکاروں کے مطابق اسرائیل آر پار کی جنگ کر رہا ہے اسی لئے اسرائیلی سینک سب سے پہلے ہماس کے سب سے ٹاپ کمانڈروں ادھر میڈل ایسٹ کی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ غازہ سیٹی میں رہ رہے لوگوں کو فون کر کے تورانت غازہ سیٹی خالی کرنے کی چیتاؤنی دی جا رہی ہے میڈل ایسٹ کے ایک یمہ السعید کا دعویٰ ہے کہ اس سے اس کے پریبار کو تورانت غازہ سیٹی خالی کرنے کی دھمکی فون پر دی گئی ہے اس سے پہلے اسرائیلی سینکہ نے آسمان سے پرچے گرائے تھے ان پر لکھا تھا حماس کے حمدوں کی وجہ سے اسرائیلی سینہ جواب دے رہی ہے جن امارتوں میں حماس کام کر رہا ہے انہیں تباہ کیا جا رہا ہے آپ اتری غازہ چھوڑ کر دکھونی غازہ بھاگ جائیں 576 گھنٹے کی جان خارنے اور ہانفنے لگا حماس ویسٹ بینک میں اسلامی جہاد کے چار لڑاکیں مارے جا چکے ہیں جس سے ویسٹ بینک میں بھی حالات بگڑ رہے ہیں اس کے علاوہ 120 فلسطینیوں کی موت ویسٹ بینک میں ہو چکی ہے حماس اور آئی ڈی اپ میں بھیش اور گولی باری ہو رہی ہے وہیں دوسری طرف حماس کی سشستر شاکھا ال کاسم بریگڈ میں اسرائیلی حملے کے بات کہا ہے کہ ہم بیت حنون اور بیوریز کے پورو میں اسرائیلی زمینی حملے کا سامنا کر رہے ہیں اور زمین پر ہنسک جھڑپے ہو رہی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق بیوریز غازہ پٹھی کے مدھ بھاگ میں موجود ہے جبکہ بیت حنون پلسطینی انکلیو کے اتر پشم میں ہے جہاں پچھلے اٹھارہ گھنٹے میں حماس کے کمانڈروں کو اسرائیلی سینہ نے بھون کر رکھ دیا ہے موسیقی غازہ میں مرنے والوں کی تعداد نو ہزار تک پہنچ چکی ہے ان میں ساڑھے تین ہزار تو صرف ماسوم بچے تھے جو اسرائیل کی بمباری میں اپنی زندگی گوا چکے ہیں اسرائیل اب تک حماس کی لیڈر شک کو کوئی بڑا جھٹکہ نہیں دے پایا لیکن اب اسرائیل نے غازہ کو بانٹ کر دو ٹکڑے کرنے کا پلان ضرور تیار کر لیا ہے غازہ میں موت کا ہائیوے تیار ہو چکا ہے غازہ میں آگے موت غازہ میں پیچھے موت غازہ پر چاروں طرف موت ہی موت منڈرا رہی ہے غازہ اس وقت جان بچانے کے لیے کون سا وکلپ چنے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بس کسی آسرے کی تلاش میں ہے اسرائیلی سینہ کا پلان نیتانیاہو نے منظور کر دیا ہے اسرائیل کی پوری تیاری ہے اب غازہ ہاں اور ہماس ساں دنیا کی سب سے بڑی کھلی جھیل میں اس وقت چوبی سو گھنٹے دھماکے ہو رہے ہیں کیونکہ اسرائیل ہماس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور نیتانیاہو تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ غازہ کو مٹی میں ملا دیں گے لیکن غازہ کو مٹی میں ملانے سے پہلے غازہ کو بانٹنا پڑے گا یہ نیتانیاہو کو اسرائیل کی کمانڈروں نے بتایا ہے اب پورے اسرائیل کا ٹارگٹ ہے غازہ ہاف اور ہماس ساف لیکن یہ ہوگا کیسے ہماس کو کابو میں کرنے کے لیے غازہ کے چاروں طرف اسرائیل کی مورچہ بندی ہے غازہ اور اسرائیل کے بیچ بانی بار اور دیوار کی دوسری طرف اسرائیل کے ٹینگ تیار ہیں یہ رات کو غازہ میں گھسپیچ کرتے ہیں اور صبح سے پہلے آپریشن کر کے لوٹ آتے ہیں لیکن اب تک اسرائیل کی فوج غازہ میں ٹک کر نہیں لڑی ہے اس لیے نیتانیاہو کے کمانڈروں نے ان کو ایک بہت خطرناک پلان بتایا ہے اسرائیل اب غازہ کو دو حصوں میں بات دینا چاہتا ہے اس کے لیے غازہ کے بیچ سے گھزرنے والے سالہ الدین ہائیوے پر اسرائیل کی فوج گبزہ کرنا چاہتی ہے یہ ایک طرح سے غازہ کی لائف لائن ہے اور ہماس کی مومنٹ یہاں بہت زیادہ رہتی ہے یہ ہائیوے پیتالیس کلومیٹر لمبا ہے اور اگر اس ہائیوے کو کٹ دیا گیا تو ہماس کی طاقت بھی دو ٹکڑوں میں بند جائے گی یہاں تک پہنچ کر اسرائیل کی ٹینک ہماس کی طاقت کو آدھی تو ختم کری دیں گے یہ بھروسہ اسرائیل کی سینہ نے نیتانیاہو کو دیا ہے اسرائیل نے اب تک ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ ریزرف ہو ستینات کر دیا ہے اس کے علاوہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ریگولر آرمی ہے یعنی پانچ لاکھ سے زیادہ سینک اسرائیل کے یود کے لیے تیار ہیں یود کا اپی سینٹر گاجہ ہے اور اگر گاجہ کے ہائیوے کو کٹا جاتا ہے تو ہماس کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے غازہ کو ہاف اور ہماس کو ساف کرنے کا پلان بہت خطرے والا ہے اسرائیل جانتا ہے کہ ہماس نے اس کے کئی ٹینک اور بختربند گاڑیوں کو میسائل مار کر اڑا دیا ہے لیکن اسرائیل یہ خطرہ اٹھانا چاہتا ہے کیونکہ ہماس کی سورنگوں کو لے کا تو اس کے خوفیہ ایجنسی موساد پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے دیمان لگاتار غازہ میں بے ترتیب بمباری کر رہے ہیں اور اس وقت غازہ میں جہاں بم گر رہا ہے وہاں عمارت پوری طرح تھیتی جا رہی ہے اور اسی ملبے میں بہت سی لاشیں اب تک دبی ہوئی ہیں بمباری کے بعد اسپٹال میں اچانک ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جسے شفتوں میں بیان کرنا آسان نہیں غازہ کی بیس لاکھ کے آبادی میں دس لاکھ بچے ہیں اور سب کی جان خطرے میں ہیں لیکن اسرائیل کا مقصد اس وقت حماس کا صفحہ ہے اور اسی لیے نیتانیہو سیز فائر کی باتوں کو خارج کر چکے ہیں وہ صرف اور صرف حماس کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سب سے خطرناک پلان کو منظوری دے دی ہے یعنی غازہ ہاف اور حماس پوری طرح ساف حماس کے خلاف سب سے خونی آپریشن چلانے کے لیے غازہ پر اب تک کئی آپریشنز اسرائیل کی اور سے چلا دیئے گئے ہیں اور ایسے میں اب اپنے فیس ٹو آپریشن میں گھس چکا ہے اسرائیل تو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کی سینہ لگاتار ہر دن اپنی رنیتی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسرائیل کا یہ آپریشن حماس کی پکڑ کو کمزور کرنے کے لیے ہوگا اسرائیل دراصل چاہتا ہے کہ غازہ کی سب سے بڑی سڑک پر قبضہ کر کے وہ حماس کی آدھی طاقت چھین لے اور یہ دیکھیں سب سے بڑی سڑک یہاں پر بتائی جاتی ہے جو کہ اس وقت غازہ کے اندر موجود ہے اور غازہ میں یہ سڑک ہے یہ ہائیوے غازہ کے اتری چھوڑ کو دکشنی چھوڑ سے جوڑتا ہے اور اتر میں اسرائیل کے ساتھ ایریز کروسنگ ہے اور دکشن میں مصر کے ساتھ رفا کروسنگ ہے تو یہ 45 کلومیٹر لمبا ہائیوے غازہ میں ہر مومنٹ کا سینٹر مانا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو بہت اچھے سے توڑ دینا چاہتا ہے اسرائیل تاکہ جو پوری پکڑ ہے وہ اس کے ہاتھوں میں آ جائے اور یہاں تک اپنے ٹینک تینات کر کے اسرائیل اس ہائیوے کو کاٹ دینا چاہتا ہے اور اس ہائیوے پر جو جگہ اسرائیل کے بورڈر کے سب سے زیادہ قریب ہوگی وہاں پر پہنچ کر اسرائیل کی سینہ ہائیوے کو کاٹ سکتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں خان یونیس یہ علاقہ جہاں پر کئی حملے اب تک اس کی اور سے کیے جا چکے ہیں اور یہ وہی سڑک ہے جو سیدھے اتری چھوڑ کو دکشنی چھوڑ سے غازہ کی جوڑتی ہے جس کو توڑنا چاہتا ہے کمزور کرنا چاہتا ہے اسرائیل اور وہ پورے غازہ کو پچم کی طرف دھکیل دینا بھی چاہتا ہے تاکہ آپریشن کے دوران آبادی کا دباؤ کم ہو جائے اور اسرائیل کی سینہ اور اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ غازہ ہاف ہوگا تو حماس پوری طرف صاف ہوگا تب آدھے غازہ پر پوری طرح اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ 45 کلومیٹر لمبے سالہ الدین ہائیوے پر قبضے سے کیا حماس کی طاقت ختم ہو جائے گی کیا ایسا ممکن ہے کیونکہ غازہ کے بیچوں بیچ پہنچ کر اسرائیل کی سینہ بوری طرف ہن سکتی ہے اور اسی لئے اس نے اپنی پوری ٹینگ فورس غازہ کے آس پاس ایکٹیو کر دی ہے ویسے ریپورٹس یہ بھی ہیں کہ حماس کو اس بارے میں پتا چل گیا ہے اور اس نے اپنے اینٹی ٹینگ دستے بھی یہاں سپیہ کر دیے ہیں اسرائیل کا 2005 تک غازہ پر قبضہ رہا ہے اور اس دوران بھی اس کی سینہ اس سلاہ الدین ہائیوے کو ایسے ہی کنٹرول کرتی تھی یعنی اسرائیل کی سینہ کے پاس اس کا آنفہو ہے کہ ایک بار حماس کی مومن کو ختم کر دیا تو حماس کا پورا نیت وک دھست کیا جا سکتا ہے اس لئے اب سب کی نگاہیں غازہ کے سائیوے پر ہیں جسے لے کر اسرائیل کی سینہ پہلے بھی واننگ دیتی رہی ہے یہ اس وقت کی تصویریں ہیں جب 13 اکٹوبر کو اسرائیل کی واننگ کے بعد لاکھوں لوگ غازہ کے اتری علاقے کو چھوڑ کر دکشن کی طرف بھاگ رہے تھے تب ہی اسرائیل کی میسائل گری اور ایک بار میں ستر لوگ مارے گئے تب اسرائیلی سینہ نے صبح 8 بچ کر 50 منٹ پر ٹویٹ کر کے کہا کہ اتری غازہ کے لوگ اپنا علاقہ کھالی کر کے دکشن کی طرف چلے جائیں اس کے لئے اسرائیل نے 24 گھنٹے کا وقت دیا یعنی غازہ کے 10 لاکھ لوگوں کو اپنا سب کو چھوڑ کر کسی بھی طرف پلائن کرنے کا آرڈر جاری کر دیا گیا